اسلام علیکم ایوی برن این ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج کی جو ہمارا فیس پیک ہے وہ ہے روز پیٹل سے بنا ہوا یا یہ کہ لیجئے کہ روز سے بنا ہوا روز کے فائدے آپ لوگ بہت کم لوگ جانتے ہیں تو چلیے آج میں اس کے کچھ موسٹ امپورٹنٹ جو اس کے فیچرز ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ روز جو ہوتا ہے ہمارا گلاب یہ ایک بہت اچھا سوٹ سے ویٹائمن سی کا اور یہ بہت ہی اچھا سن بلوگ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر نیچرل اویلز ہوتے ہیں اس کے اندر فیشل اویلز ہوتے ہیں تو یہ آپ کے فیس کو بہت ہی اچھے سے کلین فیر اور شائننگ لک دیتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے آپ کو صرف ایک بیسٹ ہی یہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس چندن پاوڈر ہے تو آپ اس کا یوز کر لیجئے this is best چندن پاوڈر اور اس کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر چندن پاوڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ملتانی مٹی بیسن ہلڈی جو بھی آپ کے پاس ہے آپ وہ لے سکتے ہیں یہاں میں نورمل اوڈر یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس گلاب جلے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں دودھ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کچھا دودھ آپ اس میں لے سکتے ہیں اگر آپ کو چھائیوں کی فولم ہے نا تو آپ اس کے اندر کچھا دودھ اٹھ کر لیجئے گا میں یہاں پر الپس گوڈنیس کا سینڈل گوڈ پاوڈر یوز کر رہی ہوں جو کہ آپ کو پرپل پہ ایزیلی سکسٹی سیونڈی روپیز میں مل جاتا ہے یہ میں اپنے فیس کے ارکوڈنگ تھوڑا تھوڑا کر کر ملاؤں گی آپ کے پاس ہے تو ڈال دیجئے نہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے سینڈل پاوڈر سے آپ کو بہت ہی بیسٹ ریزلٹ ملتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے انٹی اوکسیڈنٹ اس کے اندر بہت ہی اچھی انٹی اوکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور انٹی ایجنگ کے سائن کو یہ ختم کرتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے آپ کے کلر کو لائٹ کرنے میں اور ڈارک سپورٹس کو کم کرتا ہے اور ایمپروف کرتا ہے آپ کے فیس کے ٹون کو تو یہ دونوں چیزیں جب اس کے اندر مل جاتی ہیں تو ایک بہت ہی بیسٹ آپ کو فیس پیک مل جاتا ہے اور اس کو لگانے کا طریقہ دیکھ لیجئے آپ کے آپ جب روز پیٹلز کے اندر ڈالیں گے تو آپ اس کو کرش کر لیجئے کٹ کر لیجئے یا پھر ایسے ہی آپ مسل کے ڈال دیجئے تاکہ اس کے جو نیچرل ہوئل ہے وہ اس کے اندر آ جائے اس کے بعد آپ فیس دھو کر اچھے سے اس کو سکرب کرتے ہوئے لگائیے سکرب کرنے سے ہو گائیے جو بھی انیون سکین آپ کی ہو رکھی ہے یا پھر جو بھی ڈیٹ سیلز ہیں آپ کے وہ ریموف ہو جائیں گے اور جہاں جہاں آپ کو پیمپل کے نشان ہیں یا آپ کو اندر آئی کے نیچے ڈاک سرکل ہیں تو آپ وہاں پر روز پیٹل چپکا لیجئے 20 منٹس رکھئے اور یا پھر جب تک یہ ڈرائے ہوتا ہے تب تک رکھئے دین واپس سے سکرب کرتے ہوئے آپ اس کو نورمل ٹیپ آرڈر سے ووش کر دیجئے ایک بار ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں آکے بتائیے گا کہ اس کے ریزلٹ کیسے لگے ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ